موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہر نے سوال پوچھا ہے کہ شہر جب گھر سے باہر جاتا ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ اس سوال کا جواب دینے میں اپنی بیزتی سمجھتا ہے کہ یہ کون ہوتی ہے مجھ سے پوچھنے والی کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور یہ بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے اور بہت پرانی بات ہے اور بہت عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور کلچر کا حصہ بن گیا ہے اب اس کو مختلف زاویے سے دیکھنا ہوگا یہ سوال میں ایک بہت سارے پہلو ہیں اس کے اندر کلچرل پہلو بھی ہے اور بھی بہت سارے پہلو اب ہوتا کیا ہے کہ کلچرل ہی ہمارے ہاں سوال کا جواب دینے پر مزید سوال پیدا ہوتے ہیں اگر مثال کے طور پہ وہ کہے کہ میں دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اچھا آپ مجھ سے زیادہ ضروری دوست ہیں بجائے اس کے کہ تم میرے ساتھ ٹائم گزار ہو تم دوستوں کے پاس جا رہے ہو یا وہ کہے کہ میں اپنی بہن سے ملنے جا رہا ہوں اچھا اس بہن سے ملنے جا رہے ہو جس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا یا بھائی سے ملنے جا رہا ہوں ارے تین دن پہلے ہی تم ملے تھے پھر ملنے جا رہے ہو اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہا ہوں کیوں ملنے جا رہے ہو میری امہ کے ہاں تو تم ایک ہاں ایک ہفتہ پہلے لے گئے تھے مجھے اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان سوالوں کو اوائیڈ کرنے کے لیے بندہ جواب ہی نہیں دیتا کہتا ہے نہ جواب دو نہ مزید سوالوں کو دعوت دو تو ہمیں یہ چیز مختلف انگل سے دیکھنی پڑے گی اگر تو یہ بیجا کے سوال نہ ہو زبردستی کے سوال نہ ہو پخراتے نہ ہو تو پھر معاملے آسان ہو جاتے ہیں دیکھیں اسلام ہمیں بیلنس کر کے چیزیں چلنا سکھاتا ہے چیزیں اگر بیلنس ہونا تو پھر یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے شہر پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنی چیزوں کو پروپرلی ڈیوائٹ کریں بی بی پر بھی یہ لازم ہے کہ چیزوں کو پروپرلی ڈیوائٹ کریں اور بیجا کی تلنا نہ کریں ہر انسان کو تھوڑی موٹی سپیس چاہیے ہوتی ہے اپنی ذہنی تھکان کو دور کرنے کے لیے اور وہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے اس کو وہ سپیس دینی چاہیے اور یہ آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیے کہ اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے وہ کس چیز میں خوش ہوتی ہے یا خوش ہوتا ہے اس کو وہ سپیس دے دینی چاہیے ساتھ ساتھ وہ حضرات جو گھر سے باہر جاتے ہیں دوستہ باب میں ملنے اکیلے جیسے چلا جاتا ہے بندہ آؤٹنگ کے لیے چلا گیا تو وقت کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ چلے گئے آٹھ آٹھ گھنٹے چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے کے لیے گھر سے غائب ہیں ایسا نہ کریں اپنے آپ کو کنٹرول ٹائم رکھیں اور ایسا بھی نہیں کہ سارا وقت دوستوں میں لگے ہیں فیملی میں آئی نہیں رہے یا بالکل ہر چیز سے کٹ آؤٹ ہو گئے ہیں ہر چیز بیلنس لے کے چلے تو بیٹر رہتا ہے تو اب دیکھیں نا ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ خواتین کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان پاک ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو اور بہترین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا اس کو ایکسپلوائٹ کرے بہترین ہونے کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بندہ بہترین عمل کرے تو بندی آگے سے بلکل چوڑی ہو جائے پہننے کی کوشش کریں یہ معاملہ دونوں طرف سے اچھائی پر مبنی ہونا چاہیے اور اسی چیز کو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کہ وہ تمہارا لباس تم اس کا لباس تو اسی لیے جو ہے ان معاملات کو اگر آپ صحیح معنوں میں لے کے چلنا چاہتے ہیں تو دونوں طرف سے اس کو بیلنس کر کے چلیں تو سوال کا جواب دینا اس کے اوپر کوئی ایسی شرط نہیں لازم نہیں ہے ہاں البتہ بیوی کو شوہر کی اجازت سے باہر جانے کا جو کہا گیا ہے اچھا اب اس معاملے کو ایک کومن گراؤنڈز پر دیکھتے ہیں سوشل نارمز پر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اسے بتاتے ہیں اپنی بیوی کو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو اس سے اس کو ایک الجھن نہیں ہوگی ذہنی کی کدر گیا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی خواتین میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے شک وہ پیدا نہیں ہوتا اگر آپ اپنے بارے میں چیزوں کو بالکل واضح ساف رکھیں کیونکہ دیکھیں نا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے لباس کیا کرتا ہے ایک دوسرے کو ڈھاپتا ہے تو اس کے اندر معاملے ٹرانسپیرٹ ہونا چاہیے اب مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھروں میں تو یہ عام رواج تھا کہ والد صاحب کا پتہ تھا معمول والدہ کو لیکن پھر بھی وہ بتا کے جاتے تھے کہ بھئی میں نماز پر نہیں میں اثر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں میں زہر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں حالانکہ پتہ ہے ابھی ازان ہوئی ہے اور والد صاحب گرس اسی لئے نکلیں گے وہ ذو کیا ہے پھر بھی کہہ کے جاتے تھے اچھا کبھی نماز کے بعد اگر کسی دوست کے گھر جانا ہو تو کہہ دیتے تھے کہ میں اثر کے بعد عموماً جمعہ کے دن ہی کبھی ایسے ہوتا تھا کیونکہ جمعہ کے روز ہی ایک چھٹی ہوتی تھی کہ میں نماز کے بعد فنا کے گھر جاؤں گا اور وہ بھی مشکل سے آدھا گھنٹے میں واپس آ جاتے تھے یا اچھا کبھی ایسے ہوتا تھا کہ نماز کے بعد جانا ہوتا تھا لیکن بتایا نہیں ہوتا تھا تو کبھی ایسے ہوتا کہ بتا کے چلے جاتے تھے کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ نہیں بتا پاتے تھے کہ ڈائریکٹ چلے گئے مسجد سے ہی تو پھر اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جلدی آ جاتے تھے پھر والدہ پوچھتی مئی تھی کہ بھر ہی کہاں چلے گئے تھے تو بتا دیتے تھے کہ میں فلا کے ساتھ چلا گیا تھا یا فلا مسجد میں آ گیا تھا اس کا مسئلہ تھا میں اس کا مسئلہ حل کر رہا تھا تو اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ بڑا ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے ہیں تو خیر بارحال اگر انسان ان معاملات کو رکھے نا اس طرح تو پھر معاملہ علچتا نہیں پریشانی نہیں ہوتی علچتا نہیں تو بتانے میں حرج کوئی نہیں ہے اگر دوسرے کی الجھن دور ہوتی اس کو پتا چل جاتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے وہ آگے سے یہی پوچھتا ہے کہ کب تک واپس آئیں گے تو اس کو ٹائم فریم دے دو پھر اس کی پابندی کرو اور دیکھو ٹائم فریم کی پابندی کرنے میں کوئی جورو کی غلامی نہیں ہوتی بی بی کو بتانے میں بھی کوئی جورو کی غلامی نہیں ہوتی تو یہ جو ہندوانہ کونسپٹس ہمارے اندر سرائیت کر گئے ہیں بیکار کی انا یہ اس کو اپنے اندر سے انسان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کو پروان چڑھانے کی ایک دفعہ غور کر کے تسلی کر کے دیکھو کہ کیا تمہاری ساری مردانگی انہی چیزوں میں رکھی ہوئی ہے یا دین نے تمہیں کوئی اور طریقہ بتایا ہے کہ کیسے رہنا ہے دین کے طریقے کو اپنا ہوئی اپنی بیکار کی مردانگی میں نہ پڑو تو خیر بارال آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھتی ہیں میاں بی بی دونوں مل کر اس کا فیصلہ کریں کہ کیسے معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں